دوستو آپ بھی یہی چاہتے ہو کہ بابر آزم ریٹارمنٹ کا اعلان کر دے آپ بھی یہی چاہتے ہو کہ جو کچھ ہوا وہ بابر آزم کی وجہ سے ہوا آپ بھی بابر آزم کو گالیاں دیتے ہو بابر آزم پر تنقید کرتے ہو اور بابر آزم کا مزاق خوراتے ہو جس طرح انڈیا میڈیا پر اور کچھ افغانی چینل پر اور فیس بک پیچس پر بابر آزم کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں تو آپ بھی انہی میں ایک ہو تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے یہ ویڈیو آپ آخر تک لازمی دیکھیں دوستو اوڈیو ورڈ کپ دوزار تیس میں اگر پاکستان ٹیم کو دیکھیں تو پاکستان ٹیم نے اپنے نو میچوں میں سے چار میچوں میں کامیابی حاصل کی اور اس اوڈیو ورڈ کپ میں کچھ قسمت بھی پاکستان کے ہاتھ میں نہیں تھی اور پاکستان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی ساؤت افریقہ کے خلاف ہم جیٹیو وی بازی ایمپائر کی وجہ سے ہار گئے تھے اور اسی اوڈیو ورڈ کپ میں ہم نے ایک پڑا ٹارگٹ بھی چیز کیا تھا جس میں فخر زمان نے چارہانہ بلے بازی کا مظاہرہ کیا تھا مگر ہمارے کچھ بائی شائکینی کرکیٹر اور سابق کرکیٹر بابر آزم اور پاکستان ٹیم کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کیا وہ ٹی وی پر تنقید کے لئے بیٹے ہیں کیا وہ پاکستانی نہیں تھے ان کا حق نہیں بنتا تھا کہ وہ بابر آزم اور قومی ٹیم کی گلالیوں کے پاس جاتے انہیں بتاتے کہ انڈیا کی پیچس کس طرح ہے اور انڈیا پیچوں پر کس طرح کی گین بازی اور بلے بازی کرتے ہیں دراصل وہ پاکستانی تیہی نہیں جو بابر آزم اور قومی ٹیم کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بابر آزم کو ریٹارمنٹ کا اعلان کرنا چاہئے ارے پاگل ہو کیا بابر آزم کیوں ریٹارمنٹ کا اعلان کرے بابر آزم نے خود ہی کہا تھا کہ جب تک مجھے خود نہیں ہٹائیں گے میں کبھی بھی ریٹارمنٹ کا اعلان نہیں کروں گا جبکہ کچھ سابق کرکٹر بابر آزم سے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ ریٹارمنٹ کا اعلان نہ کریں آپ ٹیم کے ایک بہترین کیپٹن ہو اور آپ ان لوگوں کو جو تنس کرتے ہیں مزا خوڑاتے ہیں اور جو آپ سے جلتے ہیں انہیں مزید جلاو ریٹارمنٹ کا اعلان نہ کرو آپ ہمارے کیپٹان ہو اور ہمارے کیپٹان رہو گے تو اس لئے آپ بائیوں سے گزارش ہے کہ جو جو چھانتے ہیں کہ بابر آزم کیپٹانی چھوڑ دیں گے یا کیپٹانی چھوڑ رہے ہیں وہ کیپٹانی کبھی نہیں چھوڑیں گے جب تک منیجمنٹ ان کو نہیں ہٹائے گا اگر آپ بابر آزم کے ساتھ ہو تو اس ویڈیو کو لائک لازمی کریں